درستہ دلی زجا و تحریک اور امیدوار حلقہ چنائے گھٹا اور سالب احمد سہار آزم سہار سکندر مرزا سہار اور سالین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تحریک کے ممائندے آپ کے دنیاں گئے ہیں اس کی کئی ایسی وجہات آپ کو بتا سکتے ہیں آپ دیکھے ہوں گے چاہے وہ سالب احمد ہو چاہے ہم ہو چاہے وہ خائم خان ہو وہ آپ کے دنیاں میں کسی نہ کسی انداز میں آتے دنیاں میں آتے ایک مثال کے پر میں آپ کو بتاتا چلو کہ خالد خان خالد میں جو ایک گلزان کے اندر تک یہاں تک گلے کے پر تک خفزہ کر لے جاتے آدھی رات کو خالد خان کو پول آیا مدینہ بھی نہیں کی اپنے جو ہوتل ہے اس کے پر پہنچ گئے اور وہاں پر پولیس واروں سے بھیل گئے کیا یہ ہماری قیادت نہیں ہے ہم آدھی رات کو اٹھ کے تمہارے دنیاں نہیں آئے کیا ہم نے اقتدار تھا ہمارے پاس نہیں آپ دیکھے رہوں گے آپ کے پاس اس کے پاس اقتدار ہے کیا انہوں نے اتنا اقتدار کا صحیح استعمال کیا نہیں میرے دوستوں اس کی مثال میں آپ کو لیتا ہو جب اتنا پریشان مسلمان ہیں اتنی مشکل میں مسلمان ہیں چاہے وہ گنجان آدھنی والا مسلمان ہو چاہے وہ چھوٹے چھوٹے یعنی گاؤں میں رہتا ہو یا کسی اور جنا پہ رہتا ہو مسلمانوں کے مسائل اتنے ہیں آپ سے بارکرس یا ہو سکتا ہیڈرابان میں رہتے ہو تو اگر آپ کو اس چیز کا این نہیں ہے لیکن بس منجلی سے تحادی مسلمین کا ایک لیڈر جس نے جھوٹ کی بنیاد پر اقتدار حاصل کیا آج بھی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر آنے کی کوشش کر رہا ہے ہم آپ کے ساتھ ہے جہاں مسلمان مشکل میں ہیں وہاں منجلی سے بچاؤں تحریک اپنا سینہ سے بروت کر کے رہے گی یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی جگہ ہو آپ کو بتاتا چلوں یہ بی جے پی جو اٹھے دار حاصل کر رہی ہیں یہ آپ کے لیے مشکل کا سامہ نکلا رہی ہیں اس کے ایرازیاں غلط ہے لیکن اگر اس چیز سے اگر اس کے ساتھ دٹھنے پہنے آئے تو منجلی سے بچاؤں تحریک بھور دینا ہوگا منجلی سے بچاؤں تحریک صرف چندران بھٹے کے حد تک آپ کے لیے نہیں لے گی منجلی سے بچاؤں تحریک جہاں پر نظام آباد کے اندر مسلمان پریشان ہیں جہاں پر چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر مسلمان آج بھی پریشان ہیں وہ آپ کے اخبار تک آپ کے ٹی وی تک نہیں تو ٹی وی والے بھی آپ کے ساتھ پرشلائٹی کرتے ہیں چاہے ہندوستان کے کسی کولے میں مسلمان پر ظلم ہو کوئی ٹی وی کی نیوز آب تک آپ کے مسلمانوں کی پریشانی نہیں دیتی آپ کو ایک بات بات بتاؤں کہ یہ منجلی سے تحاد المسلمی کے لوگ کے پاس ایک ٹی وی ہے ایک ان کے پاس جھوٹا آدمار ہے وہ اس کے سہارے میں آپ کے مسائل پیش نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ وہ کانگریز کی بودھ میں رہتے ہو رہے ہیں اگر وہ اگر اس کے خلاف جاتے ہیں تو ان کے کہیں ایسے چیزیں ان کے پاس موجود ہیں جو انہوں نے غلط کام کیے ہیں وہ ان کو سامنے لے کر آ جائیں گے اسی لیے وہ آپ کے مسائل نہیں کر سکتے مسائل حل کرنے کی طاقت تک تیری منجلی بچہ و تحریک کے نمائنوں میں ہیں تحریک بچہ و نمائنوں کے پاس کسی چیز کی لالچ نہیں آپ کی پریشانی ہے آپ کے مشکلیں ہمارے پاس ہیں اگر کوئی مسلمان پریشان ہوگا وہ پریشانی سو فیصد ہماری ہے ہم یہ چاہیں گے چاہے وہ کسے کہیں گا بھی مسلمان ہو وہ پریشان نہ ہو آپ کو میں بتاؤں جہاں جہاں بی جی پی کی حکومت ہے چاہے وہ راجستان ہو چاہے وہ مدیہ پردیش ہو چاہے وہ بجلات ہو بہت بری حالت میں مسلمان ہیں آج وہاں کی حکومت آپ کے اقدار تک آنے نہیں دیتی آپ کے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا گیا آج کی بات ہے عبدالخوری مولانا کو دلی کے اندر آج کی رکھتا مولانا کو کر دیا گیا تمہارے مساجد کے متعباؤں کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے تم لوگوں کو آتن موانی بتا جا رہا ہے جبکہ آپ کو میں بتاتا ہوں حضاروں کی قیدات میں لوگ بے گناہ جیلوں میں پھسے ہیں یہ مسلمانوں کے لیے دو خانون کیوں یہ ہندو کے لیے خانون کیوں نہیں ہیں میں آج آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی آواز اٹھانے والا کون ہے کیا آپ مجلی بچاو تحریق کو اگر اوٹ دیتے ہیں تو کیا وہ آواز اٹھا رہی ہیں پوچھو نہیں آپ کی پرسن کی ایک گورہ ہوا یہاں پر پدیات رہ لکھتے ہیں ان کے اقبار میں جھوٹے اعتماد میں آتا آئے کہ لکھتے ہیں کہ حملے گلی گلی گئے ہیں دور دور جا کر لوگوں سے نمائے لئی اور ان سے ملاقات کیونکہ پریشنیاں معلوم کیے یہ اعتماد جھوٹا اقبار اس کے اندر لکھ رہا آئے اٹھا کر دیلکوز کے اقبار کو اور محمدلی اللہ وارکت کے اندر اس کا زیادہ سر لئی ہے لیکن چند ان کے پھکے گئے کاریندے اس اقبار کو لیتے ہیں سباہ میں پچیس کی صزبی کو جمع کر کے بتاتے ہیں دلکوز بربا یہ کام کیے ہیں لیکن صرف اقبار علم ممالک کے اندر اس اقبار کو گلپوشی کے نام سے پکارا جاتا ہے اس اقبار کو دیکھیں اٹھائیں تو صرف گلپوشی ملے گی اس کے اندر مسلمانوں کے لئے کوئی کارنامہ نہیں ملے گا میرے دوستو پچھلے کئی سال سے آپ دیکھ رہے ہیں ایک منظم طریقے سے تمہارے خلافتاروں نے کی جا رہی ہے مجلس تحادل مسلمین خاموش ہے اسی لئے آر دیکھیں نو بجے آپ کی دکانیں بند کر آ دی جاتی ہیں یہ آپ کی بات نہیں الیکشن کی ہاتھ میں دیکھیں آپ کا بٹے مارکٹ بند ہو جاتا ہے جہاں پر مسلمانوں کا سوٹ سٹھ کی سٹھ تجارت ہے مسلمانوں کے بطیوں کو سلسان کر دیا جاتا ہے اس کے پاس اس بسی کا میرا پاچک مانگاتا ہے یہ دورا تمہارے لئے سوٹے نہ سروب دو خانوں کیوں ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں مجلس تحادل مسلمین سے اور ان کو اور دینے والوں سے آئیس سن مائلوں آئیس سن چوروں سے کیا مسلمانوں کی ممائندگی ہو رہی ہیں مدنہ پیٹ کے اندر سوٹ سے زیادہ آپ کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا بھوم بھوم کے آج تک بھی امت نہیں ملے سر مسلمانوں کی گاڑی کو جلا دیا گیا کیا بات ہے کوشی تیاد اچھر رہی ہیں آپ کو میں بتاؤں یہ جو ٹاکی ہے چکی پاڑ کی وہ محمد علی اللہ خان کے دامانے میں سنچن کی گئی ہوئی ہے آپ بچی تیری خصے معلوم ہیں کہ بھئی جو ہے علی عمدانی جو دکانہ بھی ہے وہاں جا کر پوچھیں ہم لوگوں نے اس کو ہم چھوٹے چھوٹے تھے جب وہاں پر سلیمانی ان کو لے کر جاتے تھے ان کا ٹے پھگر کے میجرمنٹ کرے ہیں حمدیل اللہ اسی ٹاکھ یہ خان ساتھ کے دور میں سنچن ہوئی یہ بے شرم لوگ آج اس کی اتطا کرنے کے لیے بے چین ہے کر سکتا ہوں لیکن دیکھئے آپ کی ہاں سے ہاں بلانے والی جماعت آج بھی ٹھہرے بھی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھی اطائف آگا یہی پڑے گا انہوں نے کہا میں اس کو بتا دوں گا انتخابات کے بعد میں آپ کی ضرورت کو پورا کروں گا لیکن ہوا ایسا نہیں ایک آزشی کسو شخص کو ہوئی جو ایک شیطان کے مانی حیدر آباد میں مسلمان کے مسائل کے سامنے ٹھائی جاتا چاہے وہ مسلمان جاہے وہ پولیس کی بولی ہو پولیس کا ظلم ہو ایک عیشہ شخص تمہارے درمیان تھا جو بھرمد عزیل اللہ خان شیطان جو شیعوں کا دیم رکھتا تھا آج کس کو شیع بول رہے ہو ایک شیع کا چمڑا پہنے والے وہ شیع نہیں کہہ سکتے شیع وہ ہوتا جو مسلمانوں کا مسائل حل کرے ان ہندوں کے علاقے میں جا کر وہ ان ظلموں دعنیوں کے علاقے میں جا کر کیا آپ سے میں تاز پوچھتا ہوں کہ آج آپ کے اتحار آج آپ لوگا دیل میں یہ چیز ہوتا سوچ کر اٹھیں کہ ایک ایسی پارٹی کو آپ کو جھلکا لانا ہے جو مسلمانوں کے مسائل کو ہر کم سکتی تو میں ہی کہہ رہا تھا باعتمان کی میڈیکل شاہد کے لئے جب آردی ہوا اس کا اگریشن انہوں نے اکلی سریک لڑا کے کر لیا اس کے بعد والی جو اچار کی دکان کے سامنے وہاں پر کر لیا وہ اپنے خبرستان کے سامنے جو دلی بھی نیلا بھی کیا اس کے بعد میں بتاتا ہوں 20 سے 22 خانسات کی سنشن کیے ہوئے کام کے بعد کوئی کام اکبر ادین اویسی کا نہیں ہے کوئی کام بھی اکبر ادین اویسی کا نیلیز کی وجہ یہ ہے جب پہ یہ آتا تو ہر بار کرس کے اخلاف ہی بولتا ہے وہ شخص تاجو یہ ہے پڑسن جب دورہ ہونا تو کئی نوجوان میری بھکان پہ آئے بولتے ہیسا بھئی ان کو شرمندگی ہو رہی ہیں ایک بھارکس کے نوجوان کو مار دیا ایک ایسے شخص کو مار گیا پہلوانی میں جو بیگم مدار میں جا کے ہندووں سے لڑتا تھا اور بھارکس کا نہیں سارے ہائتراباد سارے آندھرا کا مسلمانوں کا ناوروچن کرتا تھا ایسے شخص کو لے کے جا کے جیل میں بن کر دیا ہیسا بھئی ہمارے وہ شرم آ لی ہے ایسے ہمارے بھارکس کے لوگوں پہ اور لیکن ایک چیز بتاؤں بھارکس کی تاریخ ختم ہو گئے ان پرسوس کے دورے میں آپ اپنے دولوں کو جب اکانتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا جو بیاد عسکری کی بھکان جو سریمانی کی کھلی ہے وہاں گھولا اتر جاتا ہے گوڑے سے باجہ روح جاتا ہے احترام میں اس جاموں مسجد کی لیکن تاجوں میں اس چیز کی ہے میرے نوجوانوں میرے بھارکس کے نوجوانوں اور بزرگوں اس شخص کیا شخص ہے بتائیے یہ کہ پھر باجہ مجید کی سڑھی کے بازو سڑھی کے سامنے بجنا ہے یہ بارکس کی زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا اور اس کے سیجوریٹی گارڈ مجید نماز ہے پڑھنے وہ سامنے ٹائم رہے ہیں ایسے شخص و بدد ہے جو دیتی مرتبہ خود جیل دیا ہو وہ تم لگوں کے لیے کیا جیل کے اندر کیا پولیس سے لڑے گا مجھے بتا آنے ہو جمالوں کیا یہ تمہارے لیے ایک خوابی میں اعتبار ایمیل میں ہوگا نہیں جو آدمی جھوٹ کی بنیاد پر مجھے مانوے کو ورگا لاتا ہے مجھے مانوے کو صرف تقریر کر کے سمجھے ہیں ایک گوہبائی رکھتا ہے اس کے سیجور اس کے سیجور کچھ نہیں آج جاتا ہے دیکھ لو پولے حیط آباد میں ایمیل ایمکہ یمپی ایمکے پانچرل ایمکہ میر ایمکہ آج میں بتاتا ہوں تاریخی لوگوں کی تصویریں میں لگایا ہوں گلزار ہوت آج گیران پڑا ہے یہ مجھے کو اتنا اللہ تعالیٰ نے اخلاق یا اتنا مندیف امنزز کے بھی میں مسلمان ہوں ہندوستان کے ہندوان ہمارے پرانے حسنوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ہم جب اللہ تعالیٰ ہم کو موقع دیا تو یہ موقع کا فائدہ اکھا کر اس خلی خطب شاہ کے بسائے ملک کو اس بسائے ملک کو آباد کر سکھوں جو خلی خطب شاہ جو میں تصویر لگایا ہوں میرے دوستو تحجد چانیس ساہ تک تحجد کی نماز خطا نہیں ہوئی جس کے مبارک ہاتھوں سے مکہ مجید کی سنگولیات رکھا میں مستو مجیلی ستحادر مسلمین سے بجرم کرنے ان کے نام کو مٹانے کی کوشش کی آر ایس ایس نے ان کے نام کو مٹانے کی کوشش کی ہاں بی جے پی اسی وجود میں آئی کہ مسلمان کو نتو نابد کر دے کیا تم نے خطب سے کا کوئی نام رکھا اور ان سے رحمت اللہ جو اپنے ہاتھوں سے ٹوپی بلتے اور پران لکھ کر جب کہ میں بتا رہا ہوں کہ دولے باجشہ جدرے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرف خضانے دیا لیکن اس میں سے پھوٹی کوڑی اس نے مالے گیا جب کہ وہ مسلمانوں کا ہمارے سمجھتے تھے ہاتھ سے کوئی بلتے اور پران کے حدیعہ اپنی جو اور دوکی لوٹی سے اپنے جو ہے پیر کو پھٹتے کیا تم نے ایسے مسلمانوں کا نام رکھا نہیں اب ایسی کا نام رکھا اب ایسی کیا ہے تمہیں باپ کا خبیلہ نہیں میرے دوستوں اگر ہیترا ہم مان لیتے لیکن یہ ایک سوڑے کا نام ہے ایک چھوٹے سے علاقہ کا نام ہے اگر وہ علاقہ میں یہ جائے گا اور بارنیٹس کا نام رکھے گا تو کیا وہ سنیں گے نہیں تو پھر کیوں ان لوگ سے ترہوچ کرتا ہے یہ شہر ہل ٹیپو سلطان کا نام جب میں یہ پھرین کرانے گیا پھرین کرنے والے کو یہ نہیں معلوم محمد پولیس پھرین کتبشا کون ہے ان کو یہ نہیں معلوم کہ ہمارے جتنے بھی بڑے وقتیں وہ کون ہے آج نوجوان ان کو نہیں معلوم ہمارے نوجوان بچوں کو 18 سے 20 سارے یہ معلوم یہ جو کام بھیجے پی کر رہی ہے وہ کام مجلی سے تحادل مسلمین کر رہی ہیں میلے دوستوں کہ آئی سی پاڑی کو دیں گے جب ہم آئیں گے ہمارے علاقوں کے اندر ہمارے علاقوں میں شہر دکھر کیسے سلطان کا نام ہوگا ہمارے لگوں میں ایسے جگہ لوگوں کا نام ہوگا تمہارا ہار مجلس بچاؤں تحریف کو وردنا ہے تو ایسی لیے جو کہ ہم نے آرک کے درمیل انشاءاللہ 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 ایسا دعوں کے آئیں گے تو آپ دیکھتے رہ جائیں گے کہ مصائل انشاءاللہ کہیں نہیں رہیں گے جائے وہ آندرہ پردیش میں کسی کولے میں ہو کسی علاقے میں ہو ہم آئیں گے میں اسی لیے ایسے اٹھا رہا ہوں آدھا پردیش کے کہ آج میں بتاتا ہوں نظام آمباد کے اندر کڑی شردی کے اندر ایک ایک لڑکی کو ہندو لڑکی کو بھرکہ پنا کر بھوما رہے تھے ایک ہندو لڑکا تو کچھ مچھورمان بچے غیرتمند بچے لوگ کو روک لیے روک کے کہنے لگے یہ تو ہندو لڑکی اور تو ہندو ہے یہ بھرکہ پنا کر کیوں لے کر جا رہا ہے ایتجاج کرنے لگے وہ بچوں پر لے کے جا کر جیل میں ڈال دیئے ان کے کپڑے اتار دیئے اندر ویڈ کرنے دار دیئے میرا دوستوں میں مجلس نہیں پہنچ سکی یہ کہتا ہے میں بابلی منجید بنا ہوں گا یہ کہتا ہے میں گجرا جاؤں گا میں کہتا ہوں تو نظام آباد جا تم یہاں مسلمانوں کے امار تھیرے یہاں پڑھن کر کے بتا ہندی میں مجلس کے اندر تم بورلے میں بہت سکتے ہیں آپ حیدر آباد سے چند کلومیٹر کے اوپر مہمول لیڈر کے اندر تم کسی ہاں کچھ نہیں یہ دوستو پاس سال کے اندر تین مسلمانوں کے قتل کر دیا ہے مجلس کا فلو لیڈر ہے یہ اس کے انشارے کے بغر کوئی کام نہیں ہوتا میں بتاتا ہوں ہم نے یہ جماعت کو اسی لیے کا طاقت دی تھی کہ وہ آر ایسس کا پیچھا کریں بجراندر کا پیچھا کریں ہندو وادیوں کا پیچھا کریں بی جے پی کا پیچھا کریں یہ اُلتا پاس تین مسلمانوں کے نوجوانوں کا خطر کر چکا ہے اور اس کی پارٹی میں جب یہ سامنے چلتا ہے تو شریف اس کے پاس گھڑنے چلتے ہیں کوئی مسلمان نہیں چلتا کوئی شریف نفس انسان نہیں چلتا تو پھر آپ شریف نفس جو رکھتے ہیں تمہاری جو درد رکھیں گے اس کو اوڑ گینا ہوگا تیس تاریخ خریب ہے آپ نوجوانوں سے بزرگوں سے اور پسے پردہ بیٹھے ہوئے ماں بہنوں سے میں کہوں گا ہمارے بارکس کا تیس پرسن اوڑ گینا ہے اگر ہمارا ہندیت پرسن اوڑ گینا مجلی دلچہ تیریف شریف بارکس کے اوڑ پر جیت کر آ سکتی ہیں صرف بارکس کے اوڑ پر اور اس کے جائے ہم محمد پہلوان کو بہان لکا سکتے ہیں ہم ابراہیم یاپی کا بردہ دے سکتے ہیں ہم محمد پہلوان جو اشاہ آپ کے گجرات کی نائجوں کو پتسیس ہزار پسوں میں پہلے دونے دیا ہے وہ اشاق کو بہان لکا لیں گے جو آپ کے آدمی جو بارکس کا ہے اس کو نکالنا ضروری ہے ہمارے علاقے سے ہمارے لوگوں سے دشمنی کرنے والے کے خلاف تم کو اورد دینا ہوگا مسلمانوں کے لئے اورد دینا ہوگا انشاءاللہ تمہارا اورد ہمیں کامیابی دلائے گا خدا ہوگا